آج ہم دس ایسے بجٹ گرافیس کارڈز کی بات کریں گے جو ہمیں دس ہزار سے بیس ہزار کے درمیان یا اس سے بھی کم پرائز کے اندر موسٹ فیوریٹ گیمز جس میں جی ٹی اے فائیف، کال اف ڈیوٹی وار زون اور پب جی وغیرہ کو کمفرٹیبلی رن کر سکیں اس کے علاوہ ان کارڈز کی سپیسیفکیشنز کی طرف دیکھیں گے اور ان گیم ان کے بینچمارس کی بات کریں گے یہ ویڈیو ان دوستوں کے لئے خاص ہے جو گیمنگ کا شوق تو بہت رکھتے ہیں مگر لیمیٹیڈ بجٹ کے اندر بیسٹ پی سی پارٹس کی پرچیزنگ کا سفیشنٹ ایکسپیرینس نہیں رکھتے اور جب مارکیٹ میں گرافیس کارڈ پرچیز کرنے جاتے ہیں تو میرے ایسے دوستوں کو شاپ کیپر جی بیز اور بیٹس میں کنفیوز کر کے ہائی پرائز کے اندر لو پرفارمنگ ہارڈ ویر سیل کر دیتے ہیں تو دوستو اگر آپ گرافیس کارڈ کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ نیکس ٹائم گرافیس کارڈ کی پرچیزنگ آپ کے لئے قدر آسان ہو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے فین فیوریٹ ای 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 ڈی ریڈی آن آر ایکس فائف سیونٹی کارڈ ہے جس کے فور جی بی اور ایٹ جی بی ویریانٹ اویلیبل ہیں اور ظاہر ہے اگر آپ بجٹ میں ٹین ای ٹی پی گیمنگ کر رہے ہیں تو اس کارڈ کا فور جی بی ویریانٹ سفیشنٹ ہوگا اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشن دیکھیں تو بوسٹ فریکونسی ٹویل فورٹی فور میگا ہٹ تک ہے جبکہ یہ ٹو فیفٹی سکس بیٹ جی ڈی ڈی آر فائف گرافکس کارڈ ہے جو فور کے ریزولوشن تک سپورٹ کرتا ہے سب سے بڑھ کر اس کی لو پاور ریکوئرمنٹ جس میں ون ففٹی وارٹ شامل ہے تو اس لحاظ سے آپ کی سسٹم کی پاور سپلائی فور ففٹی وارٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ڈیریکٹ ایکس ٹویل بھی سپورٹیڈ ہے اب اس کارڈ کی ٹین ایٹی پی ریزولوشن کے اوپر گیمنگ پرفارمنس دیکھیں تو جی ٹی اے فائیو میں سکسٹی ٹو ایٹی ایف پی ایس پب جی میں ففٹی فائف ٹو ون زیرو نائن اور کال اف ڈیوٹی وار زون میں ایٹی ٹو ٹو ون ٹوئنٹی ایف پی ایس دیتا ہے افیشیل بینچمارٹس کے مطابق اس کی پرفارمنس کچھ یوں ہے جاہرہ یہ گرافیس کارڈ موسٹ آف ڈی گیمز میں سکسٹی فریمز کے اوپر پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ کو کمفرٹیبل گیمنگ ایکسپیننس ملے یہ کارڈ نیو تقریباً آپ کو ساڑھے تئیس ہزار کا ملے گا مگر سائٹس جس طرح پاککیمرز.com یا OLX.com کے اوپر یہی کارڈ آپ کو سترہ ہزار سے بیس ہزار کے درمیان بھی مل سکتا ہے اور اگر آپ لکی ہیں تو اس سے بھی کم پرائیس کے اندر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اب نیکسٹ کارڈ کی طرف دیکھیں تو وہ ہے انویڈیا کی طرف سے جی ٹی ایکس ٹین فیفٹی ٹی آئی جو کہ نئے آرکیٹیکچر کے اوپر بنا ہوا ہے اور پریویس گیمز کے علاوہ اپکمنگ اور کرنٹ گیمز کو اچھے سے ہیڈل کرے گا اب اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشن کی طرف دیکھیں تو ٹویل نائنٹی میگا ہرٹس کلاؤک سپیڈ کے ساتھ فور جی بی جی ڈی ڈی آر فائف ون ٹونٹی ایٹ بیٹ میموری اور ان سب کے ساتھ انویڈیا کا کیوڈا تھری ڈی وی این فیزکس جی سنک اور انسل سپورٹ کرے گا اس گرافکس کارڈ کو صرف سیونٹی فائی وارٹ پاور چاہیے جس کے لیے آپ کی سسٹم کی پی ایس یو صرف تھری ہنڈڈ وارٹ تک ہونی چاہیے کارڈ ڈائریکٹ ایکس ٹویل سپورٹڈ ہے گیمنگ بینچ مارکس میں اس کارڈ کی پرفارمنس کچھ یوں ہے جی ٹی اے فائف میں ایوریج نائنٹی ٹو ون فورٹی فریمز پب جی میں تھرٹی ون ٹو سکسٹی سیون ایف پی ایس جو گرافک سیٹنگز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کال اف ڈیوٹی وار زون میں سکسٹی فائیو تو ہنڈڈ ایف پی ایس تک دے گا جی ٹی ایکس ٹین فیفٹی ٹی آئی نیو میں آپ کو تقریباً اٹھائیس سے تیس ہزار کے درمیان ملے گا مگر یوز میں آپ یہی کارڈ چودہ ہزار سے ساڑھے سترہ ہزار تک میں حاصل کر سکتے ہیں نیکس کارڈ بھی انویڈیا کی طرف سے ہے اور وہ ہے جی ٹی ایکس نائن سکسٹی یہ کارڈ بجٹ فرینڈلی اور گوڈ پرفارمنس کے ساتھ جی ٹی ایکس نائن ہنڈڈ سیریز کا فین فیوریٹ کارڈ ہے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز دیکھیں تو 1178 میگا ہٹس بوسٹ کلاؤگ سپیڈز 2 جی بی جی ڈی ڈی آر 5 128 بیٹ میمری 120 وارٹ پاور ریکارمنٹ جس کے لیے 400 وارٹ پی ایس یو ہونی چاہیے جی ٹی ایکس نائن سکسٹی کی گیمز میں پرفارمنس کچھ یوں ہے جی ٹی اے فائیو میں ایوریج ایف پی ایس ایٹی فائیو پب جی میں امپریسیو لی سکسٹی فائیو ٹو ون تھرٹین ایف پی ایس اور کال آف دیوٹی وار زون میں ففٹی فائیو ٹو سیونٹی ایف پی ایس شامل ہیں یہ کارڈ یوزڈ میں برینڈ کے لحاظ سے چودہ سے اٹھارہ ہزار تک کاؤسٹ کرے گا چوتھے نمبر پر ای ایم ڈی ریڈی آن آر ایکس فور سیونٹی کارڈ ہے جس کی کلوک سپیڈز ٹویلو سکس میگا ہرٹس اور پاور ریکوارمنٹ ون ٹونٹی وارٹ مینز آپ کے سسٹم کے اندر فور ففٹی وارٹ کی پی ایس یو ہونی چاہیے اس کے علاوہ فور جی بھی جی دی دی آر فائیو ٹو ففٹی سکس بیٹ میمری کے ساتھ فور کے ریزولوشن تک سپورٹ کرتا ہے یہ کارڈ بھی ڈیریکٹ ایکس ٹویل سپورٹیڈ ہے جی ٹی اے فائیو میں اس کی پرفارمنٹ سیونٹی نائن ایف پی ایس پب جی میں میڈیم سیٹنگز پر سکسٹی ایٹ تو ففٹی ایف پی ایس اور کال اف ڈیوٹی وار زون میں ایٹی فائیو ٹو ون ٹونٹی ایف پی ایس دیتا ہے پرائس کی بات کریں تو ای ایم ڈی ریڈی آن آر ایکس فور سیونٹی یوزڈ میں آپ کو تقریباً چودہ سے سترہ ہزار کے درمیان کاؤسٹ کرے گا ہمارا نیکسٹ کارڈ بھی ایم ڈی کی طرف سے ہے اور وہ کارڈ ہے ایم ڈی ریڈی آن آر ایکس فائیو سکسٹی اس کارڈ کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز دیکھیں تو ٹویل سیمٹی فائیو میگا ہرٹ بوس فریکونسی کے ساتھ صرف سکسٹی ٹو ایٹی وارٹ پاور ریکوارمنٹ فور جی بی جی دی ڈی آر فائیو 128 بیٹ میموری اور یہ کارڈ بھی 4 کے ریزولوشن تک سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ڈائریکٹ ایکس ٹویلو سپورٹ شامل ہے گیمز میں اس کی پرفارمنس جی ٹی اے فائیو میں 55 تو 120 ایف پی ایس پب جی میں 46 تو 72 ایف پی ایس اور کال اف ڈیوٹی وارزون میں ایوریج 62 ایف پی ایس تک آتے ہیں پرائز کی بات کریں تو یہ کارڈ یوزڈ میں آپ کو 13000 سے ساڑھے پدرہ ہزار کے درمیان جی ٹی اے فائیو کی ریکمینڈڈ سپیسیفکیشن کے اندر انکلیوڈیڈ ہے اور وہ ہے جی ٹی ایکس 660 اس کی تیکنیکل سپیسیفکیشنز دیکھیں تو 1033 میگا ہرٹ بوسٹ کلوک سپیڈ 2 جی بی جی دی دی آر 5 192 بیٹ میموری ڈائریکٹ ایکس ٹویل سپورٹ کے ساتھ 4 کے ریزولوشن تک ڈسپلی اچیف کر سکتے ہیں پاور ریکارمنٹ میں 140 وارٹ اور 450 وارٹ سسٹم پی ایسیو ریکائیڈ ہے گیمنگ پرفارمنس میں جی ٹی اے فائیف میں ایوریج 65 ایف پی ایس پب جی میں 35 تو 80 ایف پی ایس ڈپینڈنگ آن گرافک سیٹنگز اور کال اف ڈیوٹی وار زون میں 30 تو 50 ایف پی ایس پروائیڈ کرتا ہے جس کی وجہ اس کارڈ کا کافی پرانا آرکیٹیکچر ہے تو نیور گیمز کے اندر لو ایف پی ایس ایکسپیکٹیڈ ہیں یہ کارڈ یوسٹ میں آٹھ سے پندرہ ہزار کے درمیان مارکیٹ میں ایزیلی آویلیبل ہے انویڈیا کا جی ٹی ایک سیون فیفٹی ٹی آئی بجٹ گیمرز کا بہت عرصہ فیوریٹ کارڈ رہا ہے جس کی وجہ اس کی لو پرائیس اور ہائی پرفارمنس تھی اس کی ٹیکنیکل سپیسفیکیشنز دیکھیں تو 1085 میکا ہرٹ بوسٹ کلوک سپیڈ 2 جی بی جی ڈی ڈی آر 5 128 بیٹ میمری ڈیریکٹ ایکس ٹویل سپورٹ 4K میکسیمم ریزولوشن اور 60 وارٹ پاور کے ساتھ 300 وارٹ سسٹم پاور سپلائے ہونی چاہیے گیمنگ پرفارمنس کی بات کریں تو جی ٹی اے فائیو میں 45 تو 60 ایف پی ایس پب جی میں 65 تو 80 ایف پی ایس اور کال اپ ڈیوٹی وار زون میں 32 تو 52 ایف پی ایس آئیں گے پرائیس کی طرف دیکھیں تو یہ کارڈ یوسٹ میں آپ کو 10 سے 12 ہزار یا اس سے بھی کم پرائز میں ایسیلی مل سکتا ہے ان کارڈ کے علاوہ جی ٹی ایکس سیون سکسٹی اور جی ٹی ایکس سیون سیونٹی بھی بجٹ کے اندر اچھے کارڈ ہیں مگر ان اول جنریشن کارڈ کا یہ ڈراؤ بیک ضرور ہے کہ یہ پریویس گیمز کو تو اچھے سے ہینڈل کر لیں گے مگر کرنٹ یا اپ کمینگ گیمز میں ان کی پرفارمنس سلو رہے گی دوستو میرے پرسنل ایکسپیرنس اور اپینین کے مطابق گرافکس کارڈ نیور جنریشن کا ہی پرچیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ کرنٹ یا اپ کمینگ گیمز کو اچھے سے ہینڈل کرتا ہے اور بیٹر آپٹمائز ہوتا ہے مگر آپ صرف پرانے ٹائٹلز ہی کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ گرافکس کارڈ لو پرائز کے اندر ویلیو پرچیز ہیں گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بے حد خیال رکھئے گا تب تک کے لئے خدا حافظ